اس سمیں ہم سب کے جیون میں بہت کچھ چل رہا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے خوشی کی بات دکھت باتیں اچھی باتیں بری باتیں آرام دے چیزیں تناپون چیزیں میں سب ہی ہمیں تب تک گہرے رہتی ہیں جب تک کی ایک دن ہمارا جیون سماپت نہیں ہو جاتا میں ہوں کرسٹوفر سنگ اور آج کے تازہ کاریٹر میں ایک بار پھر آپ کا سوالت ہے میرے کچھ دوست ہیں جو آشر کرتے ہیں کہ میں جو کرتا ہو وہ کیوں کرتا ہو میں بہت کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن آپ انہیں یہ سوچتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایسا پرمیشور کی سیوا میں لگے کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خیر میں بشش روپ سے دھارمک نہیں ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں ہر سمیں دھرم کی باتیں بھی نہیں کرتا لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں لیکن سچا یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں سے بہت جیون میں سنگھرش کر رہے ہیں بہت سے لوگ آشا سے رہی تھے بہت سے لوگ عیشور سے الگ ہو کر انانتکال کی اور بڑھ رہے ہیں جبکہ ہر کسی کے لیے ان کا عبیشور سنیہ بھرپور پریم عدود پریم اپ لبد ہے جو انہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے پاولوس پریریت نے پہلی شرطابدی میں قرنتیوں کے چرچ میں اپنے دوستوں کو یہ لکھا تھا پہلا قرنتیوں اس کا دوسرا دھائر پہلی دو بچن اور یہ بھائیو جب میں پرمیشور کا بھیج سناتا ہوا تمہارے پاس آیا تو بچن یا گیان کی اتمتہ کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ تمہارے بیچ ییشو مسیح ورن ٹورس پر چڑھائے ہوئے مسیح کو چھوڑ کر اور کسی بات کو نہ جانے آپ کے جیون میں جو کچھ بھی چل رہا ہے آئیے ایک پل کے لیے وہ سب کچھ کھل جائے ایک پل کے لیے سب کچھ ایک طرف رکھ دیجئے سوائے ییشو مسیح اور پروس پر ان کی مرتیو کے مادہم سے آپ کے لیے ایشور کے پریم کی بشالتہ کو چھوڑ کر اس پل ہر پل ایشور آپ سے کتنا پیار کرتا ہے یہ اس کا طرزہ بچن ہے آج آپ کے لیے موسیقی موسیقی